بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی رات بہت زیادہ پر اسرار تھی نہ جانے کیوں میرا دل کسی انہونی کے در سے کام رہا تھا یوں تو میں بہت زیادہ بہادرتی کوئی چیز مجھے ڈرانا پاتی تھی میری بہادری کی دلیل کے لیے کیا یہ بات کم تھی کہ ہر رات میری جوٹی ایک ہسپٹل میں مردہ خانے کے باہر لگتی تھی آج بھی معمول کے مطابق میں اپنی جوٹی سر انجام دے رہی تھی جب ایک سینئر ڈاکٹر ایک لاش کو مردہ خانے کی جانب لے جا رہے تھے میں اسی لاش کو دیکھ رہی تھی ڈاکٹر کے جانے کے بعد میں مردہ خانے میں چلی گئی میں نے نئی آنے والی لاش کے اوپر سے سفید چادر ہٹا کر دیکھا تو ایک عورت کی لاش تھی میں نے نبس ٹوٹول کر دیکھا تو وہ بند تھی میں ہر روز دسیوں لاشیں دیکھتی تھی مگر میں ہر جذبے سے آری ہو چکی تھی زہاری سی بات ہے اب تو ہر روز لاش دیکھنا معمول کی بات تھی مگر نہ جانیں میرا دل اس عورت کو دیکھ کر دکھ کیوں گیا تھا شاید اس لیے کہ وہ ایک لہوارس لاش تھی یا کیا جو بھی تھا مجھے اس عورت کے چہرے کو دیکھ کر لگا تھا کہ شاید وہ بہت مزدوم سی تھی میں مردہ خانے سے بہار آ کر اپنی جوٹی سر انجام تینے لگی تھی کچھ ہی دیر گزری ہوگی جب ایک خوش لباس سا لڑکہ ہسپٹل میں داخل ہوا تھا وہ میرے پاس آ کر بولا علشبہ کہاں ہے علشبہ اس عورت کا نام تھا جس کی لاش کچھ دیر قبل مردہ خانے میں لائی گئی تھی میں نے کہا ڈاکٹرز اس کو بچا نہیں سکے تھے میری بات سن کر وہ لڑکہ زار و قطار رونے لگا مار دیا میری علشبہ کو ان لوگوں نے مار دیا وہ روتے ہوئے بار بار یہی جملہ دھوڑا رہا تھا میں نے پوچھا کن لوگوں نے دوہ لڑکہ بولا علشبہ میری بیوی تھی ہم دونوں نے گھر سے بھاگ کر شادی کی تھی اس کے والدین بہت بڑے جاگیر تار تھے ان لوگوں کو یہ رشتہ منصور نہ تھا وہ صلاح کے بہانے میری بیوی کو واپس لے گئے اور اس کو زہر دے کر مار دیا میں حیرت زدہ سے اس مردوں کے آنسو اس کی صداقت کے گواہ تھے میرا دل بسیج گیا وہ لڑکہ میرے قدموں میں گر گیا اور بولا اس کے والدین تو اس کو لاوارس لاش سمجھ کر چھوڑ گئے ہیں لیکن میں میں اس کو یوں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا اس کی تدفین میں خود کرواؤں گا آپ مجھے یہ لاش لے جانے دیں میں شش و پنج کا شکار تھی لیکن میرا دل کہہ رہا تھا کہ جب شوہر موجود ہے تو پھر کیوں میں اس عورت کو لاوارسوں کی طرح دفن ہونے دوں میں نے اس لڑکے کو تحصل لی دی اور خود ڈاکٹر کے کمرے میں چلی گئی میں نے ڈاکٹر صاحب کو سارا ماجلہ بتایا تو وہ بولے ہاں ٹھیک ہے لے جائے وہ لاش ہم نے ایک لاوارس لاش رکھ کر کرنی بھی کیا ہے پھر وہ میرے ساتھ اوپر آئے اور اس لڑکے کے ساتھ بات کی ہسپٹل کے عملے کو باخبر کیے بغیر ہی انہوں نے یہ کام بہت رازداری سے کیا تھا لڑکے کے جانے کے بعد ڈاکٹر صاحب میرے کان میں بولے اپنی زبان بند رکھنا اس راز کو راز ہی رہنا جتنے پیسے مانگو گی دے دوں گا لیکن میں نہیں چاہتا کہ اس نیکی کے بدلے میرا ہسپٹل یا میری جوب خطرے میں پڑے مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی ایک طرف پیسوں کی ضرورت تھی تو دوسرے طرف جوان جہان عورت پیسوں پر میرا زمیدہ مانا تو میں بولی ڈاکٹر صاحب اگر میں نے پیسے لے لیے تو اس نیکی کا اجر زائع ہو جائے گا اس عورت کا راز راز ہی رہے گا ڈاکٹر صاحب مسکرا کر اپنے کمرے میں واپس چلے گئے اس واقعے کے بعد سب کچھ معمول کے مطابق چلتا رہا میرا دل بھی اپنی نیکی کا سوچ کر کافی متمن تھا مگر ایک دن گزر جانے کے بعد نہ جانے میرا دل کیوں گھبرانے لگا تھا رہ رہ کر عشبہ کا وہ مظلوم سا چہرہ میری نگاہوں کے سامنے گھومتا رہتا تھا اب مجھے احساس ہونے لگا تھا کہ کہیں اس سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی کیا وہ لڑکا سچ میں اس کا شہر تھا یا پھر وہ کوئی ڈھونگی تھا لوگ تو مردوں کے کفن تک چُرہ لیتے ہیں وہ تو پھر جوان جہان عورت تھی کیا پتہ وہ لڑکا اس کے گھرتے وغیرہ بیچ کر منحفہ کمانا چاہتا ہو وہ لڑکی تو تھی بھی لا وارس اس طرح تو اس کا کام بہت آسان ہو گیا ہوگا میرا دل ان جانے وسوسوں سے گھبرانے لگا تھا میرا سکون حرام ہو چکا تھا میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس لڑکے سے مل کر حقیقت کا پتہ ضرور لگاؤں گی میرے پاس تو اس لڑکے کا کوئی عطا پتہ بھی نہ تھا مجھے اس لاش کی فکر چین نہیں لینے دے رہی تھی ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس لڑکے کا پتہ لگا کر ہی رہوں گی اس فیصلے نے تو میری زندگی ہی بدل کر رکھتی تھی ہوا یہ تھا کہ میں ڈاکٹر صاحب کے کمرے میں گئی میں نے سیدھی بات کی تھی ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں ایک راز کو راز ہی رکھوں تو آپ مجھے مو مانگائی نام دیں گے ڈاکٹر صاحب بولے میں اب بھی اپنی بات پر قائم ہوں میں نے ڈاکٹر صاحب کی بات سنی تو مجھے حوصلہ ہوا میں بولی ڈاکٹر صاحب مجھے اس عورت کی بڑی فکر ہے مجھے لگتا ہے کہ کہیں ہم نے کچھ غلط نہ کر دیا ہو اس لیے میں اس لڑکے سے ملنا چاہتی ہوں تاکہ اس عورت کی قبر پر کر ایک بار اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تاکہ مجھے تسلی ہو جائے ڈاکٹر صاحب نے بنا کچھ کہے ایک کاغذ پر مجھے پتہ لکھ کر دے دیا میں ان کا شکریہ آدھا کر کے وہاں سے چلی آئی تھی میرے دل کو بہت سکون سا مل گیا تھا رات کی ڈیوٹی ختم ہوئی گھر جا کر میں نے کچھ دیر آرام کیا اور پھر میں اس پتے کو پلو میں باندھ کر سفر پر نکل گئی تھی مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ سفر مجھے ایک سبق سکھا دے گا کہ کبھی کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے میں نے اس پتے پر پہنچ کر اس گھر کو ڈھونڈا پھر اس گھر کے دروازے پر دستک تھی لیکن یہ دیکھ کر میرے تو قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی کہ دروازہ کھولنے والا اور کوئی نہیں بلکہ علیشبہ خود تھی ایک مردہ لڑکی جس کی لاش اس کا شہر دفنانے کیلئے لے جا چکا تھا وہ اب دروازے پر کھری تھی میں تو چکرا ہی گئی تھی میں نے آؤ دیکھا نہ داؤ جس رکشے میں آئی تھی اسی رکشے میں بیٹھ کر واپس دور گئی میرا جسم کام رہا تھا مجھے شدید خبرہ ہٹھو رکھتی شدید خبرہ ہٹھو رکھتی مجھے لگا میری آنکھوں نے دھوکہ کھایا ہے لیکن پھر بھی ایک مردہ لڑکی کو اپنے لیے دروازہ کھولتے ہوئے دیکھنا معمولی بات نہیں تھی مجھ پر شدید قسم کا خواف داری ہو چکا تھا اسی خوف کے باعث مجھے بخار ہو گیا میں تین دن تک بخار میں پڑی پھنکتی رہی تھی لیکن جب بخار کچھ کم ہوا تو مجھے پھر علشبہ کا خیال ستانے لگا تھا میری آنکھوں نے جو دیکھا تھا اسے ماننے کے لیے میرا دماغ رازی نہیں تھا بس میں نے اپنی بے سکونی ختم کرنے کے لیے ایک بار پھر وہاں سے وہاں پر جانے کا ارادہ کیا تھا میں نے سوچ دیا تھا کہ اب تو میں پورا سچ جان کر ہی دم لوں گی کچھ دنوں کے بعد جب میں مکمل طور پر صحتیاب ہو گئی تو میں پھر سے اس پتے پر پہنچ گئی تھی ایک بار پھر علشبہ نے ہی میرے لیے دروازہ کھولا تھا میرے چہرے کا خوف شاید وہ بھام چکی تھی اسی لیے بولی تھی خالہ گھر آئیے گھبر آئیے مت میں زندہ ہی ہوں آپ کی پریشان شاید میں کم کر سکوں میں اس کے ساتھ گھر میں داخل ہو چکی تھی گھر میں ہو کا عالم تھا ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی میں نے اسے پوچھا علشبہ بیٹا تم تو مر چکی تھی نا اور وہ تمہارا شہر وہ کہاں ہے نظر نہیں آ رہا علشبہ بولی خالہ میں کب مری تھی مرا تو میرا شہر تھا اسے مرے ہوئے تو آٹھ ماہ کا عرصہ بیٹھ چکا ہے علشبہ کی باتیں سن کر میں تو چکرا کر رہ گئی تھی میں نے اسے کہا بیٹا پہلیاں مت بھجواؤ مجھے ساری حقیقت بتاؤ کہ تم کون ہو تمہاری حقیقت کیا ہے تو وہ بولی خالہ میں ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والی لڑکی ہوں ہم تین بہنیں تھی میں سب سے بڑی تھی ہمارے گھر دو وقت کی روٹی ملنا بھی کبھی کبھار مشکل ہو جاتا تھا اسی لئے میرے والدین چل در چل بیٹیوں کے بھوش سے آزاد ہونا چاہتے تھے میرا رشتہ بچپن میں ہی میرے چچا زاد کزن آویس احمد سے تیہو کو اس رشتے کی بابت معلوم تھا اس لئے ہم دونوں میں محبت پروان چڑ گئی تھی ہماری شادی ایک ماہ کے بعد ہونا تیہ پائی تھی قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا شاید میں اپنی امی کے ساتھ ایک قریبی رشتہ دار کی شادی میں گئی جہاں مجھے ایک بڑے جاگردار کے بیٹے نے پسند کر لیا تھا ایک ہی ہفتے کے بعد میرا رشتہ آ گیا تھا میں نے صاف انکار کر دیا مگر اتنے بڑے جاگردار کا ہمارے غریب خانے آنا کوئی معمولی بات تو نہیں تھی نا ابو تو ان کے آگے بچھے ہی چلے جاتے تھے ابو نے ان کو بتا دیا تھا کہ میرا رشتہ میرے چچا کے ہاتھ ہے اگر ہم نے رشتہ آپ سے جوڑ لیا تو بھائی کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں گے اس کے عوض ہمیں کچھ تو ملنا چاہیے یوں ابو نے مجھے پچھا اس لاکھ روپے میں پیش دیا تھا جس دن میری بارات تھی ابو میرے سر پر ہاتھ رکھے بولے انہوں کی رشتے بھی اچھی جگہ پر ہو جائیں گے اور ہمارے گھر سے بھی غربت ختم ہو جائے گی میں خاموشی رہی تھی یوں میں بہا کر جاکیردار کے گھر آ گئی اور اپنے رشتوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بچھر گئی کیونکہ انہوں نے ابو کو پچاس لاکھ روپے تھمااتے ہوئے یہ شرط رکھی تھی کہ آج کے بعد نہ آپ لوگ علشبہ سے ملنے آئیں گے اور نہ ہی علشبہ آپ کے گھر آئے گی یہ بات بتا کر علشبہ سار و قطار رونے لگی تھی میں نے اس کو دلاثے دے دے کر چپ کروایا تھا جب وہ تھوڑی سنبھل چکی تو میں خاموشی سے اٹھ کر اپنے گھر آ گئی تھی مجھے علشبہ کے ساتھ بڑی ہمدردی محسوس ہوئی تھی لیکن میں بے بس تھی میں کر ہی کیا سکتی تھی میں اکثر نماز میں اس کیلئے دعا کرتی تھی ایک دن یوں ہی میں نے علشبہ کے لئے دعا کی تو دماغ میں ایک دم سے گھنٹی بجی تھی علشبہ نے مجھے اپنی شہادی کے متعلق تو بتا دیا تھا مگر اپنے شہار کے بارے میں اور اپنی مات کے متعلق تو کچھ بتایا ہی نہیں تھا میں بھی کتنی پاگل تھی علشبہ کے آنسو دیکھ کر بخلا گئے اور ادھوری بات جان کر واپس آ گئی تھی میرے دل کو بڑا دکھ ہوا تھا میں نے کتنی مدد کی تھی اس کی لیکن پھر بھی وہ مجھے اپنا سچ بتانے سے قدر آ رہی تھی لیکن جو بھی تھا میں نے دل میں یہ ٹھان لی کہ میں ایک بار پھر سے علشبہ کے گھر جاؤں گی اور مکمل سچ جان کر ہی رہوں گی میں نے بینہ کچھ سوچے سمجھے رکشا روکا اور اس کے گھر جا پہنچی لیکن مجھے شدید دھچکا لگا تب جب اس گھر کے دروازے پر بڑا سا طالع مجھے مو چڑھا رہا تھا اس طالع کو دیکھ کر میں نے دل میں سوچا تھا کہ اب علشبہ اور اس کی موت کا راز راز ہی رہ جائے گا لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے میں مایوس سی گھر لوٹی تو میری حیرت کی انتہان آ رہی میرے گھر کے دروازے کے سامنے علشبہ کری تھی میں نے دروازہ کھلا اور اسے اپنے ساتھ اندر لے آئی اس کو پانی پلا کر میں اس کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی میں نے پوچھا یہاں کیسے پہنچی ہو تو وہ بولی مجھے کا ہسپٹل لے گیا تھا اسی نے ڈاکٹر سے آپ کا پتہ لے کر دیا تھا میں نے کہا یہ تو سب ٹھیک ہے لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ تم یہاں کیا کرنے آئی ہو تو وہ بولی مجھے رہنے کے لیے ٹھیکانا چاہیے میں نے ٹھیکانا دینے کی حامی بھر لی تھی میں نے اسے کہا اگر تم بغیر چلا کی کہ مجھے اپنی زندگی کی ساری داستان سنا دو گی تو میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں گی وہ رونے لگی تھی روتے ہوئے وہ اب اپنی زندگی کا خلاصہ مجھے بتانے لگی تھی خالہ میری شادی جاگیردار کے بیٹے سے ہو چکی تھی میں نے کربا گھونٹ سمجھ کر پی لیا تھا اور اپنے شوہر کو دل و جان سے اپنا لیا تھا لیکن قسمت نے میرے ساتھ وپا نہیں کی میری شادی کو ابھی ایک ہفتہ ہی ہوا تھا کہ میرے شوہر دشمن کی گولی لگنے سے اس دارے فانی سے کوچھ کر چکے تھے اب سسرال میرے لیے جیل بن چکی تھی مجھے ہر کوئی منحوس کہتا تھا لوگ کہتے تھے میں نے جاگیردار کے بیٹے کو کھا لیا تھے میں نے جاگیردار کے بیٹے کو کھا لیا ہے میری ساس مجھ پر ظلم کرنے لگی مجھے گھر میں ملازمہ سے بھی کم درچہ دیا گیا تھا اللہ اللہ کر کے میری عدت پوری ہوئی تو میری والدین مجھے لینے آئے مکر جاگیرد صاحب نے انہیں بیشت کر کے گھر سے نکال دیا تھا وہ بولے تم لوگ تو اپنی بیٹی پچاس لاک کیوز بیچ چکے ہو اب یہاں کیا کرنے آئے ہو میری والدین مایوس لوٹ گئے تھے میری زندگی اس قید خانے میں دن با دن تنگ ہوتی جا رہی تھی انہی دنوں میری ساس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا لیکن ان کی جان بچ گئی وہ ہسپیٹل میں ہی ایڈ میٹ تھیں انہیں نے فرمائش کی کہ علیش باہی ان کی خدمت کریں یوں میں ڈرائیور کے ساتھ ہسپیٹل سے گھر اور گھر سے ہسپیٹل آتی جاتی رہتی تھی ایک دن ڈرائیور بولا کہ وہ مجھے پسند کرنے لگا ہے مجھے اس کی بات شدید ناپسند آئی اور میں نے اس کو دھمکی دی کہ میں اس کی ساری اصلیت چاگیردار صاحب کو بتا دوں گی وہ بولا چاگیردار صاحب کو اگر تم کچھ بھی ایسا ویسا بتاؤ گی دی جائے گی میں خاموش ہو گئی تھی یوں وہ ڈرائیور مجھ سے اکثر اپنی محبت کا احسار کرتا رہتا تھا لیکن میں نے اس کی متعلق کبھی بھی نہیں سوچا تھا لیکن اب حالات بدل چکے تھے چاگیردار صاحب کا چھوٹا بیٹا مجھ پر پہلی نظر رکھ کر بیٹھا تھا جب مجھ پر اس کی نظر کی گندگی کا انکشاف ہوا تو مجھے لگا کہ میں تو بری طرح سے پھنس چکی ہوں ہر کوئی تو وہاں میرا دشمن تھا مجھے واحد سہارا ڈرائیور ہی نظر آیا تھا اس کے ساتھ نکاح کر کے کم از کم میری عزت تو محفوظ رہتی نا یوں مجبوری کے تحت میں نے ڈرائیور سے کہہ دیا اگر تم سچے ہو تو مجھے یہاں سے آزاد کروالو میں تمہاری ہو جاؤں گی آگر جو کچھ بھی ہوا وہ آپ کے سامنے ہے خالہ وہ ڈرائیور مجھ سے وفا نہیں کر پایا وہ مجھے آپ کے گھر کے دروازے کے سامنے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر گیا ہے وہ ڈر گیا ہے کہ اگر چاکی ایٹار صاحب کو پتا چل گیا کہ میں مری نہیں بلکہ زب کو پتا چل گیا کہ میں مری نہیں بلکہ زندہ ہوں تو اسے موت کے گھاٹ ہتار دیں گے علیشبہ مجھے یہ سب بتا کر رو پڑی تھی اس کی آنکھوں میں بڑا درد سمویا ہوا تھا وہ بس مجھے یہ سب ہی بتانا چاہتی تھی اس کی موت کا راز اب بھی راز ہی تھا مگر میں نے اس وقت اسے مزید قرید نامناسب نہیں سمجھا تھا میں نے اسے کھلے دل سے اپنے گھر میں پناہ دے دی تھی وہ میری بیٹی بن گئی تھی میں خود تو تن تنہا رہتی تھی اس لئے گھر کے کام بھی مجھے خود ہی کرنے پڑتے تھے لیکن اب جب سے علیشبہ آئی تھی اس نے سارا گھر سنبھال رکھا تھا وہ بہت اچھی تھی لیکن شدید سہمی سہمی رہتی تھی جب وہ کام کر رہی ہوتی اور میں اس کے پاس چلی جاتی تو وہ اچانب وکرا جاتی تھی وہ اکثر کہتی تھی مجھے لگا کہ شاید جاگیردارنی آگئی ہے اس کے ہاتھوں پر جاگیردارنی کے مظالم کے نشان تھے بازو نیل سے بھرے پڑے تھے اور دل چلنی چلنی ہوا پڑا تھا وہ کام کرتے کرتے روتی رہتی تھی درتی بھی رہتی تھی اب تو علیشبہ کوئی میں اس سے چوری چکے کسی سے رابطے میں تھی اگر اسے یہ معلوم ہو جاتا تو وہ در سے ہی مر جاتی میں نے اس انسان کو بتا دیا تھا کہ علیشبہ زندہ ہے مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں نے غلط کیا تھا یا درست مگر اس کی موت کے ڈرامے میں اس کا ساتھ دینا مجھے مناسب نہیں لگا تھا ایک دن میں نے علیشبہ سے کہا تھا تم تیار رہنا آج تم سے ملنے کے لئے کوئی آنے والا ہے وہ شدید گھبر آ گئی تھی وہ میرے قدموں میں گر کر پلک پلک کر رونے لگی تھی وہ بولی تو اس کی باتوں میں پورے جہان کا درد سم ہو گیا تھا خالہ خدا کا باستہ ہے مجھے کسی کے حوالے مت کرنا میں ہاں کن آکرہ نہیں بڑھ کر رہوں گی مجھے 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 چاکیرداروں سے بچا دیں میرے ساتھ میرے باپ نے بھی برا کیا تھا میرے ساتھ چاکیرداروں نے بھی برا کیا تھا ٹرائیور نے تو مجھے کہیں موت دکھانے کے قابل ہی نہیں چھوڑا اب آپ کہیں مجھے موت کے حوالے مت کر دیجئے گا بہت لاچار ہوں میرے ساتھ اپنوں نے بھی وفا نہیں کی تھی اگر آپ نے بھی مجھے چاکیرداروں کے حوالے کر دیا تو وہ مجھے بھوکے کتنوں کے سامنے پھکوا دیں گے علیشبہ زارو کتار رو رہی تھی تب ہی دروازے پر دستک ہوئی تو وہ چھوٹے سے بچے کی طرح سہم کر مجھ سے نہیں پڑ گئی تھی میں نے اسے تسلی دی اور دروازہ کھول دیا سامنے کھڑے شخص کو دیکھ اور علیشبہ اس سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی سامنے عویس کھڑا تھا علیشبہ کے بچپن کا منگیتر عویس کی بھی آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھی وہ روتے ہوئے بولا میں نے تم سے بہت محبت کی تھی علیشبہ اسی لئے تو آج رب نے مجھے تم سے ملا دیا ہے جب تایہ جی نے تمہیں مجھ سے چھین کر کسی اور کو سام دیا تھا تم تب بھی میرے دل میں تھی پھر جب تمہاری موت کی خبر آئی تو دل نے اس خبر کو بھی چھٹلا دیا تھا میرا دل جب تک تھڑکتا رہے گا مجھے اس بات کا یقین رہے گا کہ تم زندہ ہو اس بات کا یقین رہے گا کہ تم زندہ ہو علیشبہ اب بھی رو رہی تھی عویس نے علیشبہ سے اس کی موت کی خبر کے متعلق پوچھا تو وہ بولی جاکہ یہ تاہتنی جی مجھے اپنے بیٹے کی مجرم سمجھتی تھی وہ مجھ پر زندگی حرام کر دینا چاہتی تھی وہ چاہتی تھی کہ میں ایک ایک لمحہ عذیت میں گزاروں اسی لئے تو جب ابو مجھے لینے گئے تو انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا تھا رائبر جو کہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا اس لئے اس نے ایک منصوبہ بنایا اس منصوبے کے تحت اس نے مجھے نیند کی گولیاں دے ڈالی میں بے ہوش ہو گئی تو اس نے گھر میں شور ڈال دیا کہ علیشبہ بی بی نے خودکشی کر لی ہے پوری حریلی ہل کر رہ گئی تھی جاکی ادارنی جی کسی صورت نہیں چاہتی تھی کہ میں مروں اس لئے انہوں نے مجھے ہسپیٹل بھیجوا دیا رائبر نے اپنے ایک دوست ڈاکٹر سے پہلے ہی بات دیکھ کر لی تھی اس لئے اس نے پہلے جاکی ادار صاحب کو بتایا تھا کہ علیشبہ انتکشی کا کیس پولیس کیس ہوتا ہے اور آپ معزز لوگ ہیں آپ یہاں سے چلے جائیے ہم اس لاش کو لاوارس کہہ دیں گے اور خود ہی اس کی تدفین بھی کر دیں گے جاکی ادار صاحب نے ان کی بات مان لی اور یوں وہ مجھ سے جان چھڑا کر چلے گئے خالہ ٹرائیور نے آپ سے چھوٹ بولا تھا وہ میرا شوہر نہیں تھا نہ ہی ہم نے گھر سے بھاگ کر شادی کی تھی وہ تو بس آپ کی ہم دردی بٹو اور نہ چاہتا تھا ڈاکٹر سے تو اس نے پہلے ہی بات کی ہوئی تھی یوں وہ مجھے ایک کرائے کے مکان پر چھوڑ کر چلا گیا تھا ہر روز دس منٹ کے لیے آ کر وہ میری خیریت معلوم کر کے جاتا تھا مگر پھر وہ مجھ سے نکاح کرنے والے بعدے پر قائم نہ رہ سکا اور مجھے آپ کے گھر چھوڑ کر فرار ہو گیا عویس علشبہ کی باتیں سن کر اس سے تسلی دینے لگا تھا پھر وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور بولا خالہ کیا آپ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھ سے کریں گی میں مسکرا دی اور بولی ہاں عویس بیٹا میری علشبہ آج سے تمہاری ہوئی پھر میں نے اور عویس نے چھٹ پٹ مولوی صاحب کا انتظام کیا اور ان دونوں کا نکاح پر ہوا دیا میں نے ان دونوں کو اپنے گھر میں پناہ دے رکھی تھی عویس علشبہ کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا تھا کیونکہ ہر طرف تو اس کی موت کی خبر پھیلی ہوئی تھی یوں اللہ نے مجھے بڑھاپے کی عمر میں ایک بیٹا اور ایک پیٹی سے نواز دیا ہے علشبہ نے اپنی زندگی میں بہت دکھ دیکھے تھے مگر اب وہ عویس کے ساتھ بہت خوش ہے اس کو دیکھ کر میں بھی خوش ہو جاتی ہوں اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے دو محب اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ